اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آزدین ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بائیک کی جو چین کی گھوری ہوتی ہے وہ کس طرح اس کی نکالیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو چین کی سیٹنگ ہے وہ بالکل اینڈ پر جا کے ختم ہو گئی ہے اب آگے بچ ہی نہیں گئی کہ آگے چین اور ٹائٹ ہو سکے تو یہ میں آپ کو ابھی چین کور کا ڈبر بھی اتار کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہماری جو چین وہ بالکل چین کور کے ساتھ لگی ہوئے نیچے یہ دیکھیں کتنی اس میں پلے اتنی پلے نہیں ہونی چاہیے چین میں تو سب سے پہلے اب ہم یہ چین کور کے چار بول جو آپ کے سامنے نظر آرہے ہیں دس نمبر کی ہی اتاریں گے یہ سترہ نمبر کی چابیسے جو مین ایکسل کا نٹ ہے اس کو ہم پہلے لوس کریں گے اگر آپ کا ایکسل دوسری طرف سے گھوم رہا ہے تو آپ اس کو پندرہ نمبر کی چابیسے ادھر سے پکڑ لیں جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح اب جو ہم یہ گوڑ کا نٹ ہے جس سے ہماری گراری ٹائٹ ہوتی ہے چوبیس نمبر کا نٹ ہوتا ہے اس کو چوبیس نمبر کی یہ دیکھیں آپ رینچ سے کھول لیں یہ دیکھیں اس کو صرف لوس کرنا ہے آپ نے گوڑ کے نٹ کو اس طرح اچھا دوستو اب جو ہم یہ جو سیٹنگ کے لئے ہمیں دیئے گئے ہوتے ہیں یہ جس کو ہم عام زمان میں مکھی کہتے ہیں اس کے بھی نٹ جو دو لگے ہوتے ہیں سیٹنگ کے لئے ایڈجیسمنٹ کے لئے اس کو ہم لوس کر رہے ہیں دس نمبر کی چابیسے یہ لوس ہوں گے یہ دیکھیں دونوں طرف لگے ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے ہم ان کو لوس کریں گے یہ دیکھیں دوستو چین کے اندر ایک گھری ہوتی ہے جس کے اندر لوک لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوک والی گھری ہے اور اس کے نیچے والی گھری لے لیں یا اوپر والی کوئی سی بھی جو آپ کا دل کرے وہ نکال لیں یہ دیکھیں یہ فلیٹ ہیٹ سکروڈریور لیں گے اور یہ دیکھیں تو اس کے بھیچ میں آپ نے رکھ کے چین کے یہ دیکھیں ایسے یہ اس طرح آپ نے چوٹ لگانی ہے سکروڈریور سے یہ دیکھیں جو سکروڈریور ہے وہ چین جو آپ کی گھری ہے اس کے اندر جانا چاہیے دیکھیں میرا جو ہے یہ سکروڈریور اس کے اندر چلا گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو کافی زیادہ چوٹ لگانی ہے اس کو نکالنے کے لئے ٹول بھی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو آپ کے لئے آسانی ہو کیونکہ ہر بندے کے پاس ٹول نہیں ہوتا تو اس لئے آپ اس کو ایسے بھی نکال سکتے ہیں اس کو نکالتے ہوئے تھوڑی مشکل ہوگی لیکن آپ کا کام ہو جائے گا پیچکس میں نے چینج کر لیا ہے کیونکہ وہ پیچکس تھوڑا بھریگ تھا اس ویے سے آپ بھی کوشش کریں کہ جو پیچکس لیں ایک تو وہ سیدھے موکہ اور اس کی جو سامنے کی ٹپ ہو وہ موٹی ہو یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو چین کا جوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا کھل چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اب ہماری جو چین ہے وہ لہدہ ہو گئی ہے آپ نے ایک چیز نوٹس کی کیونکہ میں نے چین کو لاک سے نہیں کھولا کیونکہ جب بھی آپ گھری نکالتے تو جوائنٹ کو کھولتے ہیں چین کے تو اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے پیچھے اس کو لاک کو پیچھے سے یہ دیکھیں اس طرح یہ تھوڑا فسا ہوئے تو آپ اس کو پیچکس سے نکال لیں لیکن یہ نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہے جو مشکل کام تھا وہ ہم نے جوائنٹ کو علیدہ کرنا تھا وہ ہو جکا ہوئے اب دوستو چین کو ہم ایسے رکھ دیں گے ابھی اور یہ دیکھیں جو جس گھری کے اوپر یہ لاک لگا ہوتا ہے اب اس کو کھولیں گے ہم پلاس کی مدد سے آسانی سے یہ لاک ایسے آپ کا کھل جائے گئے یہ دیکھیں یہ ہمارا لاک کھل گیا ہے دیکھیں یہ اس کو ہم سائٹ پر رکھیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہماری ایک گھری نکل چکی ہوئے ہیں تو اب جو ہماری چین ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے تو یہ جو ایجیسمنٹ کے سکرو ہیں ان کو لوس رکھ کریں گے اور ٹائر کو آپ نے ہلکا سا آگے کی طرف پش کرنا ہے اور دونوں جوائنٹ کو آپس میں ملانا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جس طرح میں ٹائر کے پر تھوڑا سا آپ نے ہاتھ کی مدد سے پریس کرنا ہے ٹائر کو آگے کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ٹائر وہ تھوڑا آگے کی طرف آگیا ہے اور ہماری جو چین ہے اب وہ بالکل پروپر سائز میں آگئی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے قریب کر کے تو چین کو دونوں چینوں کو اس کی مدد سے یہ دیکھیں جو سپنڈل لگتا ہے بیچ میں لگا دینا ہے دونوں کے جوائنٹ کر دینا آپ نے اب یہ دیکھیں اس کا لوگ لگانے لگے ہیں واپس سے یہ پلاس کی مدد سے اس لوگ کو اس کی جگہ پر بٹھا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا لوگ بیٹھ چکا ہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایجیسمنٹ کی وہ سیٹنگ ہے وہ کتنی پیچھے ہو گئی ہے اور ابھی بھی ہماری چین لوز ہے اب ہم چین کو ٹائٹ کریں گے اور یہ جو ایجیسمنٹ کے نٹ ہوتے ہیں دونوں طرف سے آپ نے برابر کسنے ہوتے ہیں یعنی اگر چار چوڑیاں آپ ادھر سے کس رہیں تو چار ہی چوڑیاں آپ ادھر سے کسیں گے دونوں طرف سے جب برابر کسیں گے تب ہی آپ کا ویل جو ہے وہ بلکل سیدھا ہوگا تو اب یہ دیکھیں دوستو ہماری جو چین کی ایجیسمنٹ ہے وہ ہم نے کر لی ہے اور یہ آپ کے سامنے پہلے ہماری جو ایجیسمنٹ ہی وہ بلکل ختم تھی آگے چوڑیاں ہی نہیں تھیں اب یہ دیکھیں ہماری چین میں اتنی پلے ہونی چاہیے ٹائٹ ہو گئی ہے اب ہم یہ جو گوڈ کا نٹ ہے اس کو اب ہم چوبیس نمبر کی چابیس سے ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہم نے چین کور کو بھی فٹ کر لیا تھا ہمارے جو مین ایکسل کا بولٹ ہے اس کو بھی میں نے ٹائٹ کر لیا تھا تو اب یہ دیکھیں ہم بائیک کی ٹائٹ لینے لگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ بلکل صحیح ہو گئی یہ دیکھیں بائیک دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ من مشکومه شئی استے ایک رفی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پسندou